جب کچھ چھٹ پٹ سا بنانے کو دل کرے اور اچانک سے اگر گھر میں مہمان آ جائیں تو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو یہ ریسپی آپ ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا دو مسالوں سے بن کے یہ اتنی مزیدار سی چکن مسالہ کی گریوی بن کے تیار ہوگی کہ آپ کو بہت مزا آنے والا ہے تو چلی آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک پین میں یہاں جو بھی کرائی ہے یا جو بھی بٹن آپ کو چاہیے اس میں ہم لیں گے ہاپ کپ کے قریب آئل کا ساتھ ہی میں نے ایک ٹیبل سپون کٹا ہوا ادھرک لسل لے لیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے کے بعد میں نے تقریباً 1 کےجی کے قریب یہ چکن ہے اس کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا جو ہے کلر چینج ہو جائے اچھی طرح سے اس کے او بھی ہم نے فرائی کر لینا ہے اور فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کر دیں گے تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب میں اس میں نمک کا شامل کروں گی آپ اپنے حساب سے بھی نمک شامل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں اس میں 1 ٹی سپون زیرہ جو ہے وہ شامل کر دوں گی اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے زیرے کو اگر ہم پہلے ڈالیں اور آئل کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ فرائی کریں تو بہت ہی پیاری خوشبوش کی ہوتی ہے اور جیسے ہی ہمارا زیرہ بھی بھون جائے گا ہم اس میں شامل کر دیں گے کٹی ہوئی ہری مرچے جو میں نے تقریباً 6 عدد لی تھی اس کو میں نے کٹ لیا تھا اور فریش ہی آپ نے اس میں شامل کرنی ہے اور اسی کا ہی ٹیسٹ اس میں آئے گا زیادہ اور جیسے ہی ہماری ہری مرچے بھی اس میں فرائی ہو جائیں گی اچھی طرح سے بھنائی ہو جائے گی اور اتنی مزے کی خوشبو آئے گی نا کہ آپ کو ویسے ہی مزہ آنا شروع ہو جائے گا پکاتے ہی اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے تقریباً میں نے چار ٹماٹر لیے تھے ان کو میں نے بلینڈ کر کے اس کی ہم نے پیسٹ اس میں شامل کر دینی ہے پیسٹ شامل کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو دھک کے بلکل میڈیم فلیم پر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ ہمارے ٹماٹروں کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے جیسے ہی ٹماٹروں کا پانی خوشک ہوگا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے تقریباً ہاف کپ کے قریب میں نے اس میں دہین لیا ہے جس کو ہم نے اچھی طرح سے پہنٹ لینا ہے بس یہ خیال رکھئے گا کہ اس میں کوئی بھی لمس وغیرہ نہ ہو نہیں تو ہمارے جو گریوی ہے اس کی شکل اچھی نہیں آئے گی دہین کو بھی ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور اس کا پانی بھی خوش کر لینا ہے اور لاس میں ہم لوگ بلکل اس میں شامل کر دیں گے کالی مرچے کٹیوی کالی مرچ ہم شامل کریں گے وہ بھی آپ اپنے حساب سے ہی شامل کیجئے گا میں نے ونٹی سپون لیا ہے آپ اپنے اندازے کے مطابق دیکھ لیجئے گا کتنی آپ کو چاہیے بس یہ مسالے ہیں اور ہمارا چکن بن کے ہو چکا ہے تیار اور اتنا یہ مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے کہ جھٹ پٹ والی ریسیپی ہے اور اب ہم نے اس کو بلکل لو فلیم پہ چھوڑ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ ہمارا جو ہے اس میں مسالوں کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا آ جائے اور جتنی ہم نے گریوی رکھنی ہے اتنی ہم رکھ کے ساتھ ہی اس کا فلیم کر دیں گے بند اور اب میں اس میں تقریباً ایک لیمن لوں گی جس کو ہم نے اچھی طرح سے نچور کے لاسٹ میں بلکل وہ شامل کر دینا ہے اور باقی کے لوازمات تو آپ کو پتا ہیں گارنش کے لیے آپ کو پتا ہے ہری مرچے کٹیوی ہم ڈالیں اور ادھرک ڈال کے دھنیا اور لیمن جو ہیں میں نے سلائس میں وہ کٹ کٹ کے اس میں ڈال دیئے ہیں اور یہ اتنی مزیدار سی بن کے ریسیپی جھٹ پٹ والی ریسیپی بن کے ہو گئی ہے تیار اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہن سکیں اگلی ہی کسی اور ریسیپی میں تو پھر اللہ حافظ تاکہ مزید ویڈیوز